جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بولایا ہدایت کی طرف تو جو اس ہدایت پر قبول کر کے اس راہ پر چلا تو جتنے بھی اس ہدایت پر عمل کرنے والے ہوں گے ان سب کا ثواب بغیر ان کے ثواب میں کمی کیے اس شخص کو ملے گا جس نے ہدایت دی ومن دعا الہ دلالت ان کانا علیہ من الاسم اور جس نے گمراہی کی طرف بولایا تو اس کا گناہ اس پر تو جتنے بھی اس گناہ میں اس کی پیروی کرنے والے ہیں ان سب کے گناہ کے برابر اس گمراہ کرنے والے کو گناہ ملے گا تب یہ انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لئے ہدایت کا سبب بن رہا ہے یہ گمراہی کا حضرت والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت امام اہل سنت مفتی آدم پاکستان حضرت علامہ اب البرکات سید احمد شاہ صاحب قادری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے کہ چاہیے تو یہ کہ انسان کے جانے کے بعد اس کی اچھے کام پیچھے جاری رہیں تو اس کو اس کا سواب ملتا رہے اور اگر آدمی اچھے کام نہیں جاری کر سکا تو کم از کم گناہ کا عجرہ تو نہ کرے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ اس کو پہنچتا رہے موسیقا